جہاں پہ بی جی پی کے لیے نفرت ہے وہاں پہ کانگریس کے لیے اتنی نفرت کی ہوئے کانگریس ابھی تک عوام کو یہ نہیں سمجھا سکی کہ وہ بی جی پی سے بہتر قیادت دے گی اگر کانگریس کامبیک نہیں کرتی تو ہندوستان کے لیے جو متوازن ہے وہ سنبھالا مشکل ہوگا دس بارہ شہر ہیں ان کو پیرلائز کیا ہوئے ان لوگوں نے ان کو ختم کیا جائے یہ جو تحریک ہے یہ مجھے پرامن دکھائی نہیں دیتی یہ پھر کسی اور طرف جائے گی یہ مسئلہ بھی ہو سکتی مودی کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نو ماہ میں ان کو چھٹی سٹیٹ میں مار پڑی ہے کہ where lies the public کشویر میں کیا ہو رہے ہیں آج کل پچیس بیسڈرز کا وفت جو ہے وہ سرنگر آیا ہے کل اس نے ملاقہ دے کی ہے آج بھی وہ رہیں گے سینڈے کو وہ جا کے اپنی ریڈنگ دیں گے کہ انہیں نے کیا دیکھا سیاستدانوں کے فیصلے ہے ٹائم میں قوموں کے مقدر میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں لیکن مودی نے جو ریسنٹلی فیصلے کیے وہ بڑے خلط ثابت ہو رہے ہیں اس کے لیے موبائی میں اس کو بہت بری شکست ہوئی اور گزشتہ نو ماہ میں چھے مختلف سٹیٹس نے اس کو رد کیا بری طرح رد کیا ابھی ریسنٹلی ڈیلی میں جو الیکشن ہوئے اور لگتا یہ ہے کہ ہندوستان پہ اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہے اب ڈیلی میں کیا ہوا یہ بڑے امپورٹنٹ سیچویشن ہے کہ جہاں پہ ستر کی اسمبلی میں سے سکسٹی ٹو سیٹس عام آدمی پارٹی نے جیتی اور مودی کے ہاتھ میں صرف آٹھ سیٹس آئیں کانگرس بلکل ایلیمنیٹ ہو گئی اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دس اسمبلیز ایسی ہیں جنہوں نے سیول ایمینمنٹ ایکٹ کے خلاف ریزولیشن پاس کی اور اس میں سے چار ایسی ہیں جو سپریم کورٹ میں چلی گئی اس بل کے خلاف اور ان بارہ سٹیٹس کے اندر اس وقت ہر شہر کے اندر مختلف سکول اور باغ ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں جہاں پہ ریگولر سٹن ہو رہے ہیں ڈیلی میں بہت بڑے سٹن ہو رہے ہیں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور انلسٹ مونیب الحق سب موجود ہیں موجود ہیں مونیب صاحب thank you very much for your time بہت شکریہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈیلی میں جو کچھ ہوا یہ ایسا ہی predicted تھا کیوں ہوگا because جس طریقے سے شاید الیکشن کی timing ٹھیک نہیں تھی ریگولر سٹن ہو رہے تھے ایک پورے کا پورا ڈیلی کا محول جو تھا وہ کانگرس اور بی جے پی دونوں کے حق میں نہیں تھا particularly بی جے پی کے تو سب خلاف تھے ہوا کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فضا تھی عمومی فضا that was against Modi and BJP both اب آم آدمی پارٹی نے ڈیلیور کیا تھا پانچ سالوں میں اور وہ دوہزار تیرہ میں جب پہلی دھوہ جیتی تھی تو اس کے بعد اس کو حکومت نہیں کرنے دی گئی تھی لیکن اس نے دوہزار پندرہ میں اپنے منڈٹ کو روائز کیا اور وہی منڈٹ لیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوہزار پندرہ میں آم آدمی پارٹی نے 67 سیٹ لی تھی اور کانگرس نے ایک سیٹ لی تھی اور BJP got three seats ٹھیک ہے تو اب اسی منڈٹ کو انہوں نے رپیٹ کیا ہے تو ہزار بیس میں اب یہاں پر جو ہوا اگر آپ دیکھیں اس نے فوکس کیا لوکل ایشیوز کا آم آدمی کے مسائل پر دیکھیں اس نے دو سو یونٹ بجلی والے کو منیف صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آم جو مسائل تھے آم آدمی کے جو مسائل تھے وہ تو پہلے دن سے اس کی ایڈوکیسی کر رہے چکے گورنمنٹ ان کی تھی انہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا شاید اس مرتبہ یہ جو بل تھا اور جو کشمیر کا ایشیو تھا میں اس طرح کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی ضرورت ہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بجلی پانی مہنگائی صحت اور روزگاہ یہ مسائل ہوتے ہیں بنیادی مسائل اس کو اس نے کیس جو بالنے اڈریس کیا مثلا اس نے کہا جی دو سو یونٹ ہے ان کے لیے جو ماف ہے جو چار سو ان کے لیے آتا ہے وہ بچوں کی تنخواب بچوں کی فیس پانچ سال تک اس نے نہیں بڑھنے دی تو ان بجوہات کے باعث یہ تھا کہ جو لوگ تھے اس سے متاثر تھے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی ستر میں سے سکسی دو سیٹ لے جائیں اور آپ کہیں کہ جی داندی ہوگی نہیں اس نے دیلیور کر اچھا داندی کا الزام لگے ایون بی جے پی نے نہیں لگا کسی پارٹی نے نہیں لگا جیسے ریزلٹ آئے چناؤ کے ریزلٹ آئے فوراں بی جے پی نے اپنی شکست اسلیم کی یہ ایک اچھی بات ہے اب آپ نے اشارہ کیا شاہین باگ کا اور دوسرے جگہ دیکھیں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسلسل سکتن ہو رہے ہیں جامیہ ملے اسلامی ہیں جو مسلمانوں کا دارہ ہے جسے شارو خان بھی گریجویٹ ہے وہیں کے پڑے ہوئے ہیں دوسرا جی این او جوارلال دہلیوری اس کو لیفٹ میں انڈیا کی بڑی پاکٹس مانا جاتا ہے اور اچھا اس میں سب لوگ جو ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں کریشنز بھی ہیں جین متز کے بھی تمام مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مردلائز کیا جا رہا ہے یہ قانون راپس لے لیا لیکن ان سب دونوں سے بڑا مظاہر ہے شاہین باگ دلی میں ہو رہا ہے جو دلی کے آؤٹسکرچ میں ایک جگہ آتی ہے which has become an Indian hide park وہاں پچیس ستیس ہزار مسلمان ہیں out of them majority of them are women اور old age women بھی ہیں کچھ خواتین ایسی ہیں جو 80 پلاس ہیں جو اس درنے میں مشریک ہیں ان سب چیزوں نے بھی قیجریوال کی جیت میں نمائع کردار دا کیا لیکن موڈی کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نو سٹیٹس نو ماں میں ان کو چھٹی سٹیٹ میں مار پڑی ہے کہ where lies the problem problem یہ ہے کہ انہوں نے سارے پندراباکس کھول دی ہیں موڈی کا جو گوہرنس سٹائل ہے it is very much resembles to مخیل گوروشاپ مخیل گوروشاپ نے بھی یہی کیا تھا کہ میریشیر کو بھی چھٹ دیا سیاست کو بھی چھٹ دیا کامنس پارٹی کو بھی چھٹ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر چیز اس کے نہیں آپ مخیل گوروشاپ والا result ہوتا دیکھ رہے ہیں انڈیا میں نظر آتا ہے دیکھئے جو کچھ موڈی کر رہے ہیں یہ پھر ultimately یہ تو گوروشاپ لائزیشن ہو جائے گی یہ سب کچھ bounce back ہوگا یا تو موڈی ایڈریس کریں مسلمز کو ان کو space دیں civil amendment law پہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھے کمیونٹیز کو آپ جگہ دیتے ہیں ساتھ بھی کو باہر نکال دیں اس طرح نہیں ہے فیڈل گوروشاپ سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے اس سطرہ کو کیا ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو sit in ہے جو دس بارہ شہر ہے ان کو paralyze کیا ہوئے ان لوگوں نے ان کو ختم کیا جائے بڑا مشکل ہے ان sit in کو ختم کرنا دیکھئے اس پر سپریم کورٹ نے ایک دیویزن منس نے ان جواب طلب کیا ہے سب سے پہلے فیڈل کورمنٹ سے ان کا موقف مانگا ہے پھر انہوں نے دیلی کورمنٹ سے مانگا ہے اور آخر میں یہ جو دیلی پولیس ہے which is under the control of the federal government not on the control of the provincial government تینوں سے جواب مانگا ہے سترہ نیکس ڈیٹ ہے سترہ ہیں فیبری نیکس ڈیٹ کو جو جواب آئے گا obviously وہ میڈیا میں آ جائے گا اس کی بات پتہ لگے گا یہ جو تحریک ہے یہ مجھے پورا مند دکھائی نہیں دیتی یہ پھر کسی اور طرف جائے گی یہ مسئلہ بھی ہو سکتی یہ پورتشادت بھی ہو سکتی اس کے خلاف ابھی country white resistance ہو رہی تو اس سے بڑھ کے resistance کیا ہوگی یہ جو sit-in تھے میں یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں دیلی میں تو catchy وال sit-in کے اندر خود بھی آیا کبھی نہیں آیا کبھی نہیں آیا اب جب وہ گورنمنٹ میں آگئے ہیں تو aren't they going to support these sit-ins or what میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کبھی اندر خود بھی آیا he's a very smart customer سات سال سے وقت دار بھی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے he never went to Shaheen Baab he never went to Jainu he never went to Jamia Mali Islamiyan ٹھیک ہے جی تینوں جگہ بنائی گئے انہوں نے بالکل اپنا فاصل اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کو انہوں نے ان کی support حاصل ہے لیکن ہاں اب اگر ان پر کوئی ماورہ قانون کوئی action ہوتا ہے تو definitely different ریاستے ہیں جہاں پہ elections ہوئے اور وہ سارے کے ساری election جو ہے وہ بی جے پی ہارا میں یہ جان رہا ہوں کہ کچھ جگہیں ایسی پہ تھی جہاں پہ ان کے incumbent government تھی جو مجھے پتہ اچھا تھی راجستان میں تھی اب problem یہ ہے کہ ہندووں کو خود احساس ہو رہا ہے کہ مودی صاحب ساری حدیں کروس کر رہے ہیں اور دیکھیں ہندوستان جو ہے یہ مختلف قوموں کا مختلف مذہب کا گلدستہ ہے آپ جب گلدستے میں سے ایک قوم کو اٹھار کے باہب تینکیں گے وہ سارا گلدستہ ڈسٹرپ ہوگا یہ بات مجھے سمجھ میں آئے گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی لیکن یہ مودی صاحب کو سمجھ میں نہیں آئے گی ان کا پراتپ ایسا ہوا ہے ان کی ٹریننگ جیسی ہوئی ہے کہ وہ ایک رسس کے ہارڈکور برکر کی طور پر بیاب کر رہے ہیں حکومت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مودی صاحب کر رہے ہیں ان کو ساکٹ ہونا چاہیے ان کو ان چکستوں سے سبق سیکھنا چاہیے ایک اس چکست میں سب سے عام سبق یہ ہے کہ جو مدر پارٹی ہے کانگریس وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ کچھی علامت نہیں ہے دیکھئے جب کانگریس وائپ آؤٹ ہوگی تو اس سپیس کو فیل کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے اس کو ورفرکہ ورست آئیں گے اس کو گینگسٹرز آئیں گے اور انڈین پارلیمنٹ جو ہے وہ تو گینگسٹر سے اور کرنیل سے بھری بڑی ہے میں منیف صاحب یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سیکلرزم تھا جو آپ نے کہا کہ گلدستہ ہے مختلف مزاہب تھا اور باقی سب کچھ لیکن ان تمام باتوں کی ایڈوکیسی کرنے والی تو کانگریس ہے جہاں پہ بیچی پی کے لیے نفرت ہے وہاں پہ کانگریس کے لیے تین نفرت کی ہوئے کانگریس کسی جگہ پہ کوئی امپیکٹ چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی دیکھیں یہ بات دروست ہے پرابلم یہ ہے کانگریس کی کہ کانگریس ابھی تک عوام کو یہ نہیں سمجھا سکی کہ وہ بی جے پی سے بہتر قیادت دے گی بی جے پی نے اپنا ہارڈ کور جو بوٹر ہے اس کو اس طرح یرگمال بنایا ہوا ہے کہ وہ کانگریس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے مسلمان کانگریس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اب کانگریس کو اپنی سٹریٹیجی ربائز کرنے چاہیے پریانکا نے ووٹ ڈالا راہل نے ووٹ ڈالا ایمین سونیا گالی ڈیلی میں ووٹ ڈالا لیکن اس کے بابی نتیجہ کیا سفر اب ان کو دوبارہ تھنڈے دل سے ساتھ کور کرنا چاہیے کہ وہ اس ساری لڑائی میں وہ کہاں کھڑے ہیں لیکن مریب صاحب بیٹر آف ٹو ایولز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک طرف بیجے پی ہے جو کہ ایکسٹریمیس پارٹی ہے ان کی اس طرح کی پالیسی جو ہے اس کو بڑی نفرت سے دیکھا جا رہے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس سے نفرت جو ہے وہ ان سیٹن سے ظاہر ہوتی ہے وہاں پہ تو سپیس کانگریس کی بانتی ہے بیٹر آف ٹو ایولز اگر دیکھیں اس کے باوجود اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو نفرت بیجے پی کی نفرت ہے اس کو ہم اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر پا رہے الیکشن ریزلٹس یہ یہاں پر سیول ایمنٹمنٹ ایکس ہے سب سے بہلے وہاں نافذ ہوا ہے ٹھیک ہے اور یو پی وہ سٹیٹ ہے جہاں پر موڈی کی پاس تھمپنگ میجرٹی ہے سبائی اسیمبلی میں اچھا دوسری سٹیٹ جس میں یہ نافذ ہو گیا وہ گجرات ہے جو بنگال ہے اس نے ممتہ بیانہ جی نے انکار کیا مہراشترا اس نے انکار کیا اور جو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں وہ نافذ ہو سکتا تھا وہاں اس نے نافذ کیا ہے لیکن سارا نوٹیس جو ہے وہ ان کے خلاف ہے ساتھ سٹیٹس تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب انڈیا کی جو سپریم کوٹ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جو ہے وہ جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو پھر اپنی حق پتہ عملی ریوائز کرنی چاہیے اور جو سپیس بن رہی ہے اس سپیس کو کیپچر کرنا چاہیے وہ یہ راہ ہے کہ جو سپیس بن رہی ہے اس کو ریجنل پارٹیز علاقہ ہی جماعتیں جو ہے اچھا منیش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جہاں کی بھی ہم دیموکریسی کی بات کرتے ہیں نیچرل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو لوگ جس جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچول مالک ہوتے ہیں اس جگہ کے ان کا حق ہے کہ ان کی مرجی کے مطابق گورنمنٹ بنیں ان کی مرجی کے مطابق معاملات چھ رہی ہیں اگر سینٹر سے کچھ ایسی چیز ان پہ امپوس کی جاری ہے جو ان کی وشیس کے اور ڈیزائرز کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاکٹس میں جس طرح آپ نے کہا کہ ریجنل پارٹیز مرج ہو رہی ہیں یہ ریجنل پارٹیز جو ہیں یہ سٹرونگ ہوتی جائیں گی اور it's going to affect the cohesiveness اپسلوٹی دیکھئے میں پھر باروں اور کہہ رہا ہوں کہ اگر کانگرس کمزور ہوتی ہے تو ہندوستان کمزور ہوتا ہے کانگرس کا جو ایجنڈا تھا وہ مجشہ سیکلر ریزر نہیں رہا اور کشمیر پر ٹھیک ہے اس نے کچھ مسائل پیدا کیا لیکن بہرحال وہ ان کا ایک اپنا stance تھا اب اگر کانگرس کم بیک نہیں کرتی تو the battle is between the bjp and the original parties اور اس میں پھر bjp کے لیے space نکل آئے گی کہ وہ ہندو ہارڈکور ہندو ووٹروں کو استعمال کر کے وہ پھر اپنی ایک سریعہ جو اب لے جائے گی کانگرس کو کم بیک کرنا چاہیے اگر کانگرس کم بیک نہیں کرتی تو ہندوستان کے لیے جو توازن ہے وہ سنبھالا مشکل ہوگا یہ election جیتنے کے فوراں بعد مودی نے یہ سارے کام کرنے شروع کر دی کہیں اس کو اس طرح کا confidence تو نہیں ہے کہ پہلے سالوں میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو لیکن بہت بڑی steps سے کشمیر کا اور civil amendment ایک جو تھا اور باقی 3-4 سال جو ہے اس میں چیزیں سنبھل جائیں گی time will heal the things itself لیکن آپ کی بات درست ہے میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن مودی نے جو کچھ کیا ہے bounce back ہوا ہے کشمیر کی ہے bounce back ہو گیا ہے civil amendment ایکس کی ہے bounce back ہو گیا ہے بابرہ مسجد ہے وہ بھی bounce back ہو گیا ہے میں اگر آپ کو میں comparison کرنے کے لئے کہوں کہ civil amendment ایک versus کشمیر تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو زیادہ resentment ہے وہ civil amendment ایک پہ ہے instead of the kashmere اس کی بجی ہے کہ ساری states اس کے خلاف ہے دیکھیں مسلمز اور انڈیا are all else spread everywhere اب آپ کہاں کہاں سے مسلمانوں کو نکالیں گے آپ مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دادا کے زمانے کے جو certificates ہیں جو اپنا آپ کا ثبوت ہے ہندوستان میں آنے کا وہ دیں well this is ridiculous کہاں سے آپ 45-50 سال پہلے کہاں سے آپ ثبوت دیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہاں it is very important question دیکھیں کشمیر میں جو کشکیہ تھا ان کو اب تک کرفی وہاں اٹھا لینا چاہیی تھا lockdown ختم کر دینا چاہیی تھا it's been that 90-195 دن ہے کہ ابھی تک lockdown بھی چل رہا ہے internet closure disclosure بھی چل رہا ہے ہر چیز جو ہے وہ as it is ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک چلے گی آج کل 25 ambassadors کا وفد جو ہے وہ سرنگر آیا ہے کل اس نے ملاقاتیں کی ہیں آج بھی وہ رہیں گے اور منڈے کو سینڈے کو وہ جا کے اپنی reading دیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا یہ ہندوستان پہ دباؤ پڑا مودی پہ دباؤ پڑا تو اس نے 25 ambassadors کو جانے دیا اور دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کس طرح اس کو کشمیر کے problem لیکن جو 25 ambassadors وہاں پہ گئے ہیں ان کو دکھانے کے لئے انہوں نے کچھ arrangements بھی تو کیے ہوں گے کہ لوگ نکل رہے ہیں بازاروں میں ہیں ایک نارمل life گزار رہے ہیں لیکن جو ambassadors ہوتے ہیں وہ jack of all trades ہوتے ہیں وہ بڑے خوشیار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ کہتے ہیں نا پنجابی میں ساتھ پندہ پانی پیتا ہونا وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے وہ معاملات کو سمجھ لیتے ہیں obviously کسی سے ملیں گے لوگوں سے ملیں گے government کی briefing جو سنیں گے اور شاید آج کی خبر ہے کہ سیدہ علی گلانی بہت بیمار ہے بلکہ میں تو یہ expect کرتا ہوں کہ ان کو access دینی چاہیے ان کے ساتھ تو معاملات اس طرح نہیں چلتے اگر وہ کوئی سال دو سال کا وقفہ دیتے کشمیر میں اور civil amendment act میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے لئے تھوڑی سی کوئی space نکل آتی ابھی کشمیر کا معاملہ صورت نہیں ہوا تھا کہ civil amendment act کی ہماکت کرتی یہ جس کو کہتے ہیں بہت جلد بازی کی ہے موڈی نے اور یہی بجائے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی ان کے گلے پڑا ہوا ہے اور جو civil amendment act ہے وہ بھی ان کے گلے پڑی ہوئے ہیں کشمیر کے مسئلے سے موڈی آپ سمجھتے ہیں کہ ریزن بینگ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتا جہاں کیں بھی پاکستان نے کوئی دو چار ماہ ہم نے تقریریں شکریریں کی لیکن اس کے بعد آپ بھی خاموشی شاہ بیٹھ گئے ہیں ہم بس کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی بلند و باغ تقریریں کی تھی انٹرنلی اگر دیکھیں تو جو سب سے بڑی اپرائزنگ ہو سکتی وہ within کشمیر ہو سکتی ہے اس کو انہوں نے رکا ہوئے اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے مارشلہ کے آپ کب تک رکھیں گے آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی لوگوں کے اپنی مجبوری بھی ہے بڑی بڑی ہے بائی دینڈ اف دی آپ نے خود بھی تو سروائیف کر دیا آپ نے ان کو بلکہ کورنر کر دی ہے ان کو اپنی سروائیفل نظر نہیں آرہی نہیں آرہی absolutely آپ دیکھیں یہ ultimately جو جوالہ مکھی ہے یہ بارہ آئے گا آپ جب کرفیو اٹھائیں گے you can't impose a کرفیو for an unlimited period آپ دیکھیں چھ ماہ ہونے کوئے ہیں بلکہ ساتھ ماہ شروع ہو گیا اور ابھی تک جو ہے وہ کرفیو چال رہا ہے پانچ اگست سے آپ نے کرفیو لگایا ہے اس بین آج بارہ تاریخ ہو گئی اور ابھی تک کرفیو چال رہا ہے بھئی یہ تو مزاق ہیں جب امریکنز امریکنز کہہ چکے ہیں یورپی یونینز کہہ چکی ہے کہ اچھا اور انہوں نے یورپی یونین میں جب 30 جنوی کو اس پر ووٹنگ ہونی تھی تو انڈیا نے ڈیڑھ ماہ کا ٹائنگ لیا ہے انڈیا نے کہا بھائی میڈ آف مارچ اور بھائی اینڈ آف مارچ ہم اس کو اٹھا دیں گے یہ بات انہوں نے یورپی یونین کو کی کیونکہ میٹر اس پینڈنگ دی سپریم کورٹ اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ڈیڑھ ماہ مانگایا ہونا تو ڈیڑھ ماہ بعد وہ کونسی گیزرٹسنگی نکالیں گے دیکھیں الٹی میٹلی آپ کو بات کرنی پڑے گی لوگوں سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز مرکز سے کنٹرول کر لیں ہاں وہ کوشش کریں گے کشمیری لوگوں سے کچھ غدار توڑے جائیں بس ہم اس طفعہ انہوں نے جو اوارڈز دیئے ہیں 26 جنوری کو اپنے ریپابلک دے پہ پیدما موشن اوارڈز ایسے کشمیریوں کو دیا جو ڈیزرب نہیں کرتے ہیں مطلب وہ فاروق عبداللہ شیخ عبداللہ ٹائپ نئے لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ جو پاکٹس کریٹ کریں ان کے لئے کریں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ جو چلے گا آرائی بہت شکریہ یہ آج کا سیشن تھا جس میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر جو کرنٹ ویو ہے یہ کس طرف جاری ہے اور جو کرنٹ الیکشن تھے ڈیلی میں جس میں عام آدمی پارٹی پھر ایک مرتبہ وکٹوریس سے مر چوئی اور موڈی کے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہے کہ اس کا گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود کوئی امپیکٹ اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ہر روز بیٹھتا ہے ایسے رولر آف انڈیا ایکچولی اور یہ مومنٹ سیول ایمینڈمنٹ ایک کشمیر is going to be very problematic in coming weeks in the months in the year for انڈیا till the time سینیٹی doesn't prevail دیا thank you very much